بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موتل عین کے قوائد میں سے ہم نے پہلا قائدہ قالا والا وہ بھی پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد اجتماع ساگنین والا قائدہ پڑھا تو اب ہم یہ قائدہ سمجھتے ہیں اس قائدے کا نام ہے قلنا والا قائدہ اس قائدے کو پہلے سمجھیں کہ دیکھیں کہ لفظ ہے قولنا قولنا تو اب یہاں پر واو مفتو ہے اور اس کا واو متحرک ہے یعنی مفتو ہے تو متحرک ہے اور ماں قبل مفتو ہے اس واو کو قالا والے قائدے سے ہم نے علیف سے بدل دیا تو لفظ بن گیا قولنا پھر اس کے بعد اس لفظ پر دوسرا قائدہ لگے گا اجتماع ساگنین جو آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ علیف اور لام دو ساکن جمع ہو گئے اور ان میں پہلا ساکن چونکہ مددہ ہے اسے ہم نے گرا دیا لفظ بن جائے گا قلنا اب اس کے بعد اب جا کر کے قولنا والا قائدہ لگے گا قولنا والا قائدہ یہ کہ جب واو سلاسی مجرد کے آئین کلمہ میں ہو یہ قائدہ ہے کہ جب ماضی سلاسی مجرد کا آئین کلمہ واو بس سبب اجتماع ساکنین گر جائے جیسے کہ یہاں گرنے لگی ہے اور وہ واو ماضی اور وہ ماضی مقصور آئین نہ ہو تو فا قلمہ کو ضمہ دیا جائے گا مطلب یہ ہے کہ یہ جو واو ہے یہ واو مقصور نہیں ہونی چاہیے واو مفتو ہو یا مضموم ہو تو قولنا والا قائدہ لگے گا کہ جب واو سلاسی مجرد کے آئین کلمہ میں ہو پھر اس کے بعد بسبب اجتماع ساکنین یعنی اجتماع ساکنین سے یہاں آ کر کے واو گر گیا ہے علیف سے بدل کر کے تو اب ہم جو فا قلمہ قواف تھا اسے پیش دے دیں گے اور لفظ بن جائے گا قولنا اور اگر یہ واو مضموم ہوتا قولنا ہوتا بالفرض تو بھی یہاں پر قولنا والا قائدہ لگ جاتا کہ تو قائدہ یہ ہوا کہ جہاں بھی واو سلاسی مجرد کے آئین کلمہ میں ہو پھر وہ آئین کلمہ جو ہے مضموم ہو یا مفتو ہو مقصور نہ ہو جیسے خاوی فنہ اب یہاں پر واو مقصور ہے یہ قائدہ ہمارا یہاں نہیں لگے گا یہاں پہ پھر کونسا قائدہ لگے گا یہ قائدہ آگے آنے لگا ہے کہ جب واو مقصور ہوگی تو کونسا قائدہ لگے گا تو یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ جہاں واو مضموم یا مفتو ہو اور وہ پھر اجتماع سا کے نین سے جا کر گر جائے فا کلمہ کو ہم زمہ دیں گے جیسے قولنا کا لفظ ہو گیا تو ماضی معلوم کی جیسے کہ ہم نے گردان سمجھنا شروع کی تھی اس میں سے پانچ سیغے قالا کے ذریعے ہم نے حل کر لیے تھے کہ قاوالا یہ بن گیا تھا اس کے بعد پھر چھٹا سی غاتہ ہے قولنا جس کے اندر اب ہم نے تعلیل کر لی تو یہ لفظ بن گیا قولنا اسی طریقے سے اب آگے ماضی کی پوری گردان میں یہی قائدہ لگے گا جیسے قولتا اب یہاں پر وہی قائدہ ہے کہ واؤ متحرک ہے ماں قبل مفتو ہے پہلے ہم نے اس کو بنایا قالتا پھر علیف گر گیا تو لفظ رہ گیا قالتا پھر وہ واؤ کلمہ گر چکا ہے اب ہم فا کلمہ کو پیش دیں گے لفظ بن جائے گا قلتا پھر قلتا قلتو ما قلتم قلتی قلتو ما قلتونا قلتو قلنا تو یہ قائدہ جو ہے ماضی کے اب پورے سیغوں پہ لگ جائے گا جیسے قلتو ہے قولتو تو بالکل اسی سیغے کی طرح اس کی تعلیل ہو جائے گی یعنی آگے تمام سیغوں کی ماضی کے جو سیغے ہیں ان کی وہی تعلیل ہے جو کہ قلنا کے اندر ہوگی تو دیکھئے کہ یہ ماضی یہ قائدہ ہے کہ جب ماضی سلاسی مجرد قائن کلمہ واؤ بس سبب اجتماع سا کے نین گر جائے اور وہ ماضی مقصور لائن نہ ہو تو فا کلمہ کو زمہ یعنی پیش دیا جائے گا جیسے قلنا کے اصل میں قولنا تھا تو اس قائدے کو آپ نام دے لیں گے قلنا والا قائدہ تو امید ہے کہ یہ قائدہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے